چطران میں لنگنینڈ سکول اینڈ کالج کے سنگلو طلبہ نے غرمل کی پرنسپل میس کیری شوپل کے خلاف استجاج کیا ان طلبہ طالبات نے ڈیپٹی کمیشتر کے دبطر کے سامنے درنبی دیا طلبہ کا مواقف ہے کہ جب سے میس کیری آئی ہے تو سکول کا انتظامی اور علمی نظام بہت بری طرح متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میس کیری کو دس بہینے کے لیے ویزہ بھی نہیں ملا مگر اس کے بہوجود بھی اس نے چھوٹی کے دوران بھی بینگ سے ایک کروڑ پانک لاکھ روپے ایک ہی چکے ذریعے نکالے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سے وہ آئی ہے تو سکول میں طلبہ طالبات کی تعداد گیارہ سو سے کم ہو کر ست سو تک آ گئی ہے ان طلبہ نے اس کے خلاف نارے بازی بھی کی کہ گو کیری گو گو کیری گو طلبہ نے یہ بھی شکایت کیا کہ صوبائی حکومت کے اعلان کے بہوجود بھی میس کیری ان سے چھوٹیوں کے دوران بھی فیس لیتی ہیں اور اگر بروقت فیس جمع نہیں کیا جائے تو اس پر جرمانے بھی لیتی ہے طلبہ نے یہ بھی شکایت کیا کہ سکول کی یونیفارم کا ٹیکہ ایک غیر مقامی باثر شخصیت کو دیا گیا ہے جو چار ہزار کا یونیفارم ان پر دس ہزار پر جبران فروغ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی سو روپے کا سٹیشنری ان کو پانچ چیسو میں تمہ دیا جاتا ہے اس سلسلے میں والدین اور اساتح نے ایڈیشن لیپٹی کمیشتر زاکر حسین کے ساتھ دی سے چترہ لافیس میں ایک میٹنگ بھی کی اور ان کو والدین اور طلبہ کی گریوینس سے اگاہ کیا ایڈیشن لیپٹی کمیشتر نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ان والدین اور طلبہ کی شکایت لیپٹی کمیشتر کو پہنچا دیں گے جو چوٹی پہ ہیں اور وہ صوبائی چپ سلٹری کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کے ساتھ اس پر بھی باتشیت کریں گے حکومتی پارٹی کی ایک رکن نے کہا کہ ان کو وزیرالہ نے بارک روڑ پہ ہاسٹل اور حال بنانے کیلئے دیئے تھے مگر نہ وہ ہاسٹل نظر آیا نہ وہ حال اور لگتا یوں ہے کہ وہ پیسے بھی ہڑپ کیا گئے ان طلبہ طالبات نے چرمین نیب، چپ جسٹس، بشاورہی کورٹ اور صوبائی حکومت سے ان کے خلاب تحقیقات کا مطالبہ کیا اور جو پیسے انہیں نے نکالے ہیں وہ ان سے ریکاوری کرنے کا بھی مطالبہ کیا آخر میں یہ طلبہ طالبات ایڈلیشن ڈیپٹی کمیشتر کے اس یقین دہانی پر منتشر ہو گئے کہ وہ ان کے خلاب ضرور انکوئری کریں گے گلہمات فاروقی اے پی پی چترال موسیقی